اسرائیلی پولیس کے مطابق منگل کی صبح غرب اردن کے علاقے علم غیر میں مشتبہ اسرائیلی آبادکاروں نے ایک مسجد کو آگ لگا دی انہوں نے السبح مسجد میں جلتا ہوا روڑ کا ٹائر ٹھینکا جس کی وجہ سے آگ لگ گئی انہوں نے مسجد کی دیوار پر عبرانی زبان میں گرافیٹی بھی تحریر کی رماللہ کی گورنر لیلہ غنم نے الزام لگایا کہ یہ آگ یہودی آبادکاروں نے لگائی ہے جنہیں فوج کا تحفظ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ میں صرف یہ نہیں کہوں گی کہ ہم اس عمل کی مضمت کرتے ہیں کیونکہ اسے بار بار دہرائے جاتا ہے یہ آبادکاروں کا مکروح عمل ہے لیکن آبادکار صرف اس صورت میں ہی اس کاؤں میں داخل ہو سکتے ہیں جب انہیں فوج کا تحفظ حاصل ہو مسجد کے امام درویش الہاج کا کہنا تھا کہ مسجد میں پڑے کچھ قرآن مجید کو بھی نقصان پہنچا ہے اور کالین بھی جل گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ واقعی تحقیقات پولیس اور فوج کر رہی ہے